اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم یہ بات ذہن میں جاننا ضروری ہے کہ ہم جو چیزیں اور دوائیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ دوائیں بہت سارے اس کے اندر علامات ہوتی ہیں پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے تو کسی ایک ویڈیو میں تمام کسی بھی دوائے کی تمام علامات کو اور اس کی پوری ڈیٹیل کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے لیکن اس میں کچھ میڈیکل ٹرپنولوجیز بھی ہوتی ہیں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن آپ تک ہم وہ آسان اور سادہ دوائیں پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ عام علامات کے جو ایک آدمی اس دور میں آج کل کی حالات میں اس کو سفر کر رہا ہے اور اس کو برداشت کر رہا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ بھی لے اس دوائے کے استعمال کو بھی سمجھ لے علامات کو بھی سمجھ لے اور آسانی کے ساتھ وہ دوائے اس کو مل بھی جائے اور اس کے استعمال سے وہ صحت مند بھی ہو جائے اس قسم کی دوائے ہم آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں اور پھر یہ بات ذہن میں بھی رکھئے کہ دیکھیں آج کل جو حالات ہیں اور جو فی زمانہ سیچویشنز ہیں اس سیچویشنز کے اندر بیماریاں بڑھتی چلے جا رہی ہیں معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو غیر ضروری آرٹیفیشل زندگی میں اپنے آپ کو ہم نے مصروف کر لیا ہے سادہ زندگی گزارے اچھی زندگی گزارے بنیادی صحت کے اصولوں پر چلیں تو انشاءاللہ ہم اس عام بیماریوں تک پہنچ نہیں ہمارے لئے مشکل ہوگا زیادہ بیماریوں کا ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے آرٹیفیشل زندگی پر زیادہ ہم ڈیپنڈنٹ کر گئے ہیں اور فاس فوڈ کے اوپر اور فروزنز کے اوپر ہم نے زیادہ اپنے آپ کو تو متوجہ کر لیا ہے تو اس کے بہتر ہے کہ آرگینک چیزوں کو زیادہ استعمال کی جائے پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے سادہ اور آسان زندگی گزارے جائے تو بہت سارے بیماریاں ہم تک پہنچی نہیں سکیں گی خیر ہم آپ کو ایک بہترین علاج دواء آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہتے ہیں اس دواء کے جو پہلے ہم علامات آپ سے بیان کرتے ہیں اور جو آج کل کے حالات میں بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں ہمارے پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کے اندر نظر آ رہی ہیں اس کے اندر ایکزیما ہو گیا خارش ہو گئی اور اسپیشلی جو للکیاں ہوتی ہیں جوان للکیاں للکیاں ہوتی ہیں پیمپلز ہو گئے جس کا ایکنی بھی کہتے ہیں وہ ہو گئے اور مختلف قسم کی اسکن کی ڈیزیز ہو گئی اس کے علاوہ ڈبل ٹون جو جو سکن ہوتی ہے دو کلر کے اندر وہ اس قسم کی معاملات ہو گئے اس سے آج کل مرد حضرات سپیشلی للکیاں اور للکیاں بہت زیادہ پریشان ہیں اور پھر اسکن کا علاج بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو اس کو علاج کرانا بھی آسان نہیں ہوتا ہے تو آپ کے لئے ہم ایک بہترین دوائش تجویز کرتے ہیں اس کو مسلسل استعمال کیا جائے تو آپ کی اسکن کا کلر بھی بہتر ہو جاتا ہے اسکن کی تھکنس بھی بہتر ہو جاتی ہے اور جو خارش ہوتی ہے بہت زیادہ اس میں بہتر ہے ایون جس سورائسز ہے اگر اس دوائے کو مسلسل استعمال کی جائے تو سورائسز کے اندر یہ بہت اچھا سپورٹ کرتی ہے تو اس دوائے کے نام بتاتے ہیں آپ کو اس دوائے کے نام ہے ہائیڈرو کوٹائل ہائیڈرو کوٹائل کو مدھر ٹنکچر میں استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے ویسے پوٹنسی میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے ہائیڈرو کوٹائل اگر پائن سے آٹھ کترے روزانہ صبح شام استعمال کیے جائیں مسلسل بنیادوں میں تھوڑا ٹائم ضرور لیتی ہے لیکن ایکنی کے لیے سورائسز کے لیے ایکزیما کے لیے ایون ڈرموٹیٹس کے لیے اور اس کے علاوہ جو اس کی تھوڑی سی ایک دو علامات ہٹ کے آپ کو بتاتے ہیں لیکوریا کے لیے اور ویجائرل جو خواتید میں خارش وقار ہو جاتی اس کے اندر بھی بہترین کام کرتی ہے تو اس کو بے فکر ہوکی ایک لمبے عرصے تک مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ بھی صبح شام آٹھ سے دس خطرے اس کو مسلسل استعمال کریں تو جو چیزیں ہم نے آپ کو بتا ہی ہیں اس کے اندر آپ کو بہت اچھی اس کے ریزلٹ جس نے اللہ آپ تک پہنچیں گے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ